الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارکہ وتعالی بالکلام المجید والفرقان الحمید احل اللہ البیع و حرم الرباہ قال اللہ تبارکہ وتعالی کی مقامی ناخر لا تأمل الربا صدق اللہ الرزی حضرت جانگرامی آج کا ہمارا موضوع سود کے حوالہ سے ہے اور یہ وہ انتہائی حساس قسم کا شریح مسئلہ ہے جس کے لئے ہمیں بہت زیادہ حساس رہنے کی تلقین قرآن پاس دیکھی گئے قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں بہت ساری منحیات کا ذکر ہے ان میں سے سب سے جو سختری جس کا ذکر کیا گیا قرآن کے مختلفوں کا مانگور وہ سود ہے یہاں تک کہ سود کو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جم کراتی آئے اور انشاءت ہوا کہ جو سود خواتا ہے سود لیتا ہے سود کے کام میں کاروبار میں انشادار ہے شریک ہے فرمایا اس کے خلاف اللہ اور اللہ کے رسول کا اعلان جگہ اتنا سخت کی سب کا حکم آیا اور اللہ تعالیٰ نے انشاءت فرمایا کہ اے لوگو سود مت کھاؤ اللہ نے خرید و فروخت کو حلال کیا ہے سود کو حرام کیا ہے اور یہ حرام قطعی ہے قطعی طور پر حرام ہے کچھ آجی سے مبارکہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ سود کس قدر ایک لانت ہے اس کا گناہ کس قدر سخت ہے اور یہ کتنی اللہ کے ہاں مبغوث جیز ہے سرکار دعال احمد نور عدد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت سامورا بن جندب رضی اللہ تعالیٰ سامورا بن جندب رضی اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دن میرے پاس دو آدمی آئے اور مجھے بیت المقدس لے گئے اب وہ دو آدمی انسانی شکل میں تھے اور آدست فرشتے ہیں فرشتے آئے انسانی شکل میں اس لیے حضور نے دو آدمیوں کا نام لیا وہ مجھے بیت المقدس کی سرزمین پہ لے گئے تو وہاں سے آگے ایک مجھے نہر پہ لے گئے اور ایک شخص میں نے وہاں دیکھا جو نہر کے باہر کنارے پہ کھڑا ہے اور بہت بھاری پتھر اس نے اٹھا رکھا ہے ظاہر ہے وہ بھی ایک پرشتے کی حساب سے ہے یا جو بھی ہو بس حدیث میں یہی ملتا ہے امام مخارنی جی عدیس نکل کی کہ ایک آدمی ہے بھاری پتھر لے کے کھڑا ہے اور وہ جو نہر ہے وہ خون کی نہر ہے پانی کی نہر نہیں خون کی ایک نہر بہ لیے اور ایک مندہ اس کے اندر گوتے کھاتا ہوا ٹوپتا ہے گوتے کھاتا ہے اور وہ اپنا سر اوپر نکالتا ہے جو ہی وہ اپنا سر اوپر نکالتا ہے تو یہ کنارے پہ کھڑا ہوا آدمی وہ زور سے وہ پتھر اٹھا کر اس کے سر پہ مارتا ہے وہ پھر دوبارہ نیچے دم جاتا ہے وہ پھر دوبارہ نکلتا ہے اس خون کی نہر میں سے اور وہ پھر پتھر زور سے اس کے اوپر مار دیتا ہے میں نے انہوں دو آدمیوں سے یعنی فرستوں سے سوال کیا اے فرستو یہ بتاؤ یہ کون شخص ہے جس کے سر پر یہ زوردار پتھر مارے جا رہے ہیں اور یہ عمون کی نہر چل نہیں ہے تو مجھے بتایا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے جو سود کھاتا ہے سود لیتا ہے آپ نے فرمایا یہ یہ خون کی نہرہ یہ کیوں ہے آپ نے فرمایا یہ خون کی نہر سے براد یہ ہے کہ یہ ظالم لوگوں سے سود لیتا ہے لوگوں کے خون چوستا ہے یہ لوگوں کا خون آج اس کے لیے اس کی تباہی اور بربادی کا سبب بلدی ہے گویا جو سود کھاتا ہے وہ لوگوں کے خون کو چوستا ہے مجلوموں کے خون کو چوستا ہے اور اس کا سزا اور بدلہ اسے اس خون کی نہر کی صورت میں دیا جارہا ہے حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو امام مخواری نے جب آتی ہے اب جو میں حدیث محمد نے لگا ہوں اس کو امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں لگتا فرمائی آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جو شخص سود کا ایک روپیہ کھاتا ہے جو شخص سود کا ایک روپیہ کھاتا ہے یعنی ایک دنہ استعمال کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ وسلم نے اشارت فرمایا چھتیس بار تھرٹی سکس ٹائمز چھتیس بار زنا کرنے سے بھی زیادہ جنا اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ سود کا ایک درہم اور دینار کھانے والا چھتیس بار زنا جیسی لانت سے بھی زیادہ جنا کر رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ وسلم نے یہاں تک اشارت فرما دیا امام بیہت کی ہی حدیث شوہ اپنی ایمان میں موجود ہے فرمایا سود کھانے والا شخص اتنا ظالم ہے کہ وہ لعوذ باللہ لعوذ باللہ اپنی ماں سے زنا کرتا ہے استواللہ مزید ایک اور حدیث سے بات کیجئے رسول اللہ صلی اللہ وسلم آپ فرماتے ہیں جب میں میراج پہ گیا تو شبے میراج مجھے کچھ لوگ دکھائے گئے جن کے پیٹ بہت بڑے ہوئے ہیں اور ان کے پیٹوں کے اندر سامب ہیں سامب اور ان کے پیٹ سے سامب اندر نظر آ رہے ہیں میں نے حضرت فرماتے ہیں میں نے دیکھا ان کے پیٹوں سے سامب ہر کوئی دیکھ رہا تھا کہ اندر سامب ہیں اور بے شمار سامب ہیں اور ان کے پیٹ کو ڈستے ہیں وہ چیختے ہیں وہ جلاتے ہیں زہر ان کے سارے بدل میں سچلایت کر دیاتی ہے میں نے سوال کیا جبرین یہ بتاؤ یہ کون لوگ ہیں جن کے پیٹوں میں شامب اس طرح سے بیٹھے ہیں اور انہیں کاٹ رہے ہیں انہیں جلا رہے ہیں اور زہرہ نوند دانت ان کو کاٹ رہے ہیں تو بتایا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے تھے اتنی بھئی اس سود کے اوپر آئی تھے حضور علیہ السلام نے شاہد فرمایا میری امت پر ایک وقت آئے گا جب سود بہت عام ہو جائے گا سود عام ہو جائے گا اور اس سے بتنا بڑا مشکل ہو جائے گا اور لوگ جو بچیں گے وہ اس کے بخارات کا شکار ہو جائے گے سوال کیا گیا مسلم شریف کی حدیث سوال کیا گیا یا رسول اللہ علیہ وسلم اس کے بخارات کیا ہے فرمایا اس کے بخارات سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص سود خواہ تو نہیں رہا ہوگا نہ سود لے رہا ہوگا لیکن جو سود کے لیے معایدہ لکھا جا رہا ہے وہ اپنے قلم سے سود کا معایدہ لکھے گا فرمایا وہ بھی اس گھنونے گناہ میں شریک ہو گیا فرمایا دوسرا وہ شخص نہ سود کھا رہا ہے نہ سود لے رہا ہے لیکن سود لینے اور دینے والے لوگوں کے درمیان وہ گواہ بن جاتا ہے دو بندے کوئی کاروبار سودی کاروبار کرتے ہیں آپ کو بڑھاتے ہیں آئیں جنب آپ ہمارے درمیان گواہ بن جائیں کہ میں اس کو ایک لاکھ دے رہا ہوں ایک سال کے بعد اس سے میں ایک لاکھ تیس ہزار دوں گا آپ اس پہ گواہ ہو جائیں وہ کہتا ہے ٹھیک ہے نہیں وہ کہتا ہے جی گواہ ہی آپ نمبر میں آپ ہمارے ملد آ رہے ہیں ہمارے پروسی ہیں آن گواہ بن جائیں یاد رکھئے جو بندہ گواہ بنے گا وہ بھی اسی سود کے گناہ میں شریک ہو گیا آج کے بعد کوئی سود والے معاملے میں گواہ نہ بنیں سود کی تحرین مت لکھے دیں آپ کے پاس دو لوگ آئے تھے ہمیں لکھنا پڑھنا نہیں آتا یا ہم لکھ نہیں سکتے آپ اچھا لکھتے ہیں یہ ہمارا اسٹام کا بھی پیپر ہے اس میں ذرا آپ ہمارا معاہدہ تحرین کر دیں کہ میں اس کو ایک لاکھ دے رہا ہوں ساکھ بعد ایک لاکھ کی زدار یادو بھی ہے جو تیب آ جاتا ہے اس کے درمیان یہ اتنا اس سے بھی زیادہ لوگا آپ تحرین کر دیں اور آپ اس کے محرور بن جاتے ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بھی سود کے گناہ میں شامل ہو گیا کوئی وقیل ہے وہ سود کا اسٹام پہ پر لکھتا ہے وہ بھی گناہ کا شکار ہو گیا مجرم اور اس نے سود کا ارتکاب کیا وہاں کوئی گواہ بن گیا وہ بھی اس میں شامل ہو گیا اور اگر کوئی اس میں سہولتکار بنا پس ایٹیٹر وہ بھی اس گناہ اور اس سود یا سی لانت کے اندر شکار ہو گیا تو لہذا سمجھ دیا یہ ذور کی حدیثوں سے کہ کوئی شخص جو کسی بھی صورت میں کسی سود کے پیسے میں کسی جگہ پر اقعال ہو گیا وہ شخص اس گناہ کے اندر اڑوان ہو گیا لہذا ہمیں اس سود سے پچھنے کے لیے کوئی کوشش کرتے ہیں ہمارے آپ لوگ عام طور پر لوگ آتے ہیں ہماری تو مجبوری ہے تو ہم کیا وہ قرض بغیر سود کے نہیں دیتا تو ہم اس سے لے لیں بھئی یہ پر اس تھوڑا ہے آپ کے اوپر کہ آپ جناب اتنا بڑا ولیمہ کریں آپ اتنا بڑا جہیز دیں آپ ضرورت سے ایک مقروت حدے پر پڑھنا چاہتے ہیں اللہ کے نبی کی بیٹی صاحب زادی قاتل میں جنت سیدہ فاطمہ تزارہ سلام اللہ علیہ اگر دو تین چیزوں کے ساتھ جہن رہے گا رخصہ دو سکتی ہیں تو آج کی بیٹی کون سی ہے جو فاطمہ تزارہ سے بڑھ درستان والی کوئی ایسی بیٹی نہیں ہے اور نہ کیا مطلب ایسی بیٹی پیدا ہوگی آپ کا کیا جہن سا ایک مزلہ ایک قرآن پاتھ مصف شریف ایک آٹا بنانے والی چھکی اور ایک قرآن پاتھ جو آپ دلاوت فرماتے ہیں یہ تین چار چیزیں لے کر محبوب خدا محمد مصطفیٰ علیہ عزبت آیت کی صاحب زادی جسے خاتون جنت کہا جاتا ہے نہ اس جیسا کسی اور بیٹی کا باپ ہے اور نہ اس جیسی بیٹی کا اینا نہ اتنا کوئی بڑا عزت والا باپ دنیا میں ہے نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا اور نہ کوئی ایسی بیٹی ہوگی وہ جا رہی ہے تو اس انداز سے جا رہی ہے کیا پیغام تھا کیا سبب تھا قیامت تکلی اپنے امت کے غریب باپ کو بتا دیا کہ بیٹی کو جہیز کی بنیاد پر گھار مت بٹھائے لکھنا مجرم ہوگا مجرم ہوگا اللہ کے ہاں تو مجرم ٹھرایا جائے گا سادگی کے ساتھ رخصت کر دے سادگی کے ساتھ رخصت کر دے اللہ تعالیٰ تیرے اس عقد نکاح کو اپنے بارگاہ میں جو لاکھ اور کروڑوں کا جہیز جلتے سے بھی زیادہ پسند فرمائے تو جہیز یہ جہیز کے لیے سودھ لے کے پیسے بیٹے کی شادی کے لیے سودھ لے کے پیسے کرنا حرام بیٹی کی شادی اس طرح یہ جو لوگ اور کوئی کرتے ہیں فرنکشن کرتے ہیں اداز لے کر پہ کیا مضبوری ہے کیا مضبوری ہے آپ کو کچھ کوئی ضرورت نہیں ہے شریعت نے آپ کو تو اس چیز کا بمان بنایا نہیں ہے کہ آپ جناب بڑے بکرے زیبا کریں اور جناب جانبار زیبا کریں اور پرگیاں سیٹھ لو آپ زیبا کرتے ہیں نہیں کچھ بھی نہیں ہے آپ کی پاس کچھ بھی نہیں ہے حضور نے فرما ہے ایک حضوری ہے کھلا دو کسی کو ایک حضور دے تو بس تو یہ ہماری بہانے ہوتے ہیں اب لوگ بہانے نوٹتے ہیں وہ جی میرے بارد صاحب ہوتوں کے تو وہ ان کی برسی کرتی ہے تو میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں تو میں فلاہ مندر سے ادار لے رہا ہوں تو اب وہ زیادہ لیتا ہے امریکہ مجبوری ہے وہ سعود کے بغیر دیتا نہیں ہوتا تو میں ہی لے لوں بھئی خدا کے مندر برسی کرنا فرض ہے نہ فرض نہ بادم نہ سنت فرض گیا ہے دعا کرو اپنے باپ فرض یہ ہے قرآن پڑھو اپنے باپ کے لیے یہ برسی پہ دے کے جڑانا یہ بریانیاں چلانا یہ بڑے بڑے فروٹو اور مہنگے لے کے آنا یہ اسلام میں کام فرض گرا دیا کوئی ایک دلیل تو بتائی جائے جس کے پاس طاقت ہے جس کے پاس اپنے پیسے ہیں وہ جناب ایک دیکھ نہیں سو دیکھ چرائے ایک بکرہ نہیں سو بکرہ زبا کرے اپنے باپ کے دعا کے لیے جترے لوگ زیادہ خائد اس کے لیے وہ ایک صدقہ جاری ہو جائے گا لیکن جس کے پاس نہیں ہے اسلام اس کو باباندھ نہیں کیا اسلام کہتا ہے اس کے لیے دعا کر بس دعا کرو ضروری ہے جناب آپ نے بڑا بڑا فنکشن کرنا ہے آٹھ دس ناتھا اور جناب علماء کرام نہیں ہے جو کوئی علماء آپ کو کہتا ہے نہیں کہ آپ ضرور کریں گے نہیں کریں گے تو آگا جائے نہیں ہوگا جھوٹ بولڈا اسلام میں کوئی حصیبات اسلام نے کہا ہے دعا کرو اور اتنا صدقہ کرو جتنا اپنا خود کر سکتے ہو آپ کے پاس دیکھ دیکھ کی طاقت ہے صرف ایک دیکھ کرو بس آپ کے پاس دو دیکھوں کی مجائش ہے بس اتنی کرو اگر اس کی مجائش بھی نہیں ہے گھر میں ایک دیکھ چیپ بکا سکتے ہو بس گھر میں دیکھ چیپ بکا کے تقسیم جاتو اللہ کی نام یہی بہت ہے لیکن سود کا پیسہ حرام کا پیسہ اس کے قریب کبھی مت جانا اللہ تعالی ہمیں اس سود کی لانت سے محبوس فرمائے اگر کسی نے کھایا ہے تو آج اللہ کی بارگاہ میں رمضان کا مقابتہ زشنہ ہے توبہ کریں سچے دل سے توبہ کریں مولا جو کھا لیا مولا وہ معاف کر دے ہائیدہ بنی کروں گا اللہ انشاءاللہ اپنے کرم سے اور رمضان کے صدقے اس کے سامقہ گناہ وہ معاف فرمالے گا مولا انتہ علم پر قسم دے کر توبہ تو نسوع کرے کہ انتہ میں سود کی کسی بھی کاروبار میں شریک نہیں ہوں گا اللہ ہم احمد کی توفیق عطا فرمائے آمین بے جاہے سید المسلی